بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے علم اور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا ناظرین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے سہن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے ہر صوبے کے گورنر سے ان کے علاقے کی مکمل رودار مگواتے تھے سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے اور رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں کوچوں اور بزاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے رات کافی ہو چکی تھی مکانوں اور خیموں کی روشنیاں بند ہو چکی تھی مدینہ منورہ کے باشندے گہری نید سو رہے تھے مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ بیچ کر جو تو پیسے لاتی ہیں وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی سے چلتا ہے میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور سکون سے گزر بسر ہوتی تھی بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے چار پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو صدرے گی بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی پھر ماں کو سمجھانے کی انداز میں کہنا شروع کیا اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی کیا تم اس وقت مسلمان نہیں تھی الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے ماں بولی آخر اس میں حرج ہی کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کونسی آ جاتی ہے بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی پتی نہ ملایا جائے ماں نے جواب دیا اری نیک بخت کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اماں میری اس طرح کی حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق کی نہیں میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ پگھلی کہیں کی یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں تو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی اب تم سو جاؤ صبح و صویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی ناظرین محترم بیٹی تڑپ کے کہنے لگی نہ اما نہ خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ناظرین اس کے بعد خیمے میں خموشی چھا گئے چراغ بچا دیا گیا ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئی دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بیجا دودھ کا معینہ کیا دودھ خالص تھا اس میں پانی کی ملاوٹ پتی نہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی اس کے لیے کیا انام ہونا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم ایک ہزار درہم انامیں دیے جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایسی نیک خسلت اور پاک صیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکھوں میں نہیں تولا جا سکتا میں تو اس لڑکی کو ایسا انام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شیانے شان ہو ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا رات کا واقعہ دہرایا گیا ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت آسم کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت آسم قدعور اور حسین شخصیت کے مالک تھے اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے عالم بھی تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ بھی تھے لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی بچوں کی شادی کرتے وقت دنیا نہیں خلفائراش دین کی طرح دین دیکھنا چاہیے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ